مینہ کماری اپنی کہانی سناتی ہیں کہ میری پریجوڈی میری دنیا میں آنے سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی میرا پیدایشی نام مہجبین تھا میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو میرے اپنے باپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے یتیم خانے میں چھوڑ دیا جائے میرے والد کے اس فیصلے کے سامنے میری ماں نے بھی صرف تسلیم خم کیا تھا لیکن پھر وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے میرے والد اولادیں نرینہ کے خواہش منتی وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو بڑاپے میں خاندان کا سہارا بنے پھر مینا کماری نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ کیا جہاں گھر والوں نے لڑکا پیدا ہونے کی صورت میں سوچا تھا مہجبین صرف چار سال کے عمر میں فیلموں میں کام کرنے لگی تھی ننی سی جان دو دو شفتوں میں سولہ گھنٹے کام کر کے رات دیر گئے گھر پہنچتی وہ چائلڈ سٹار کے طور پر اس وقت کی فلموں کا لازوال حصہ بن گئی تھی چار سے تقریباً گیارہ سال کی عمر تک وہ چائلڈ سٹار کے طور پر کام کرتے رہی کوئی چودہ سال کی عمر میں وہ ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اسے خاص قسم کے کردار دیے جانے لگے مینا کماری کو لڑک پر میں ایک جوان لڑکی کا کردار نبھانے کے لیے خاص میک اپ اور مصنوع عذاقہ استعمال کرنا پڑتا تھا مینا کماری کے والد ماسٹر علی بخش کا تعلق پاکیسانی پنجاب کے علاقے بھیڑا سے تھا ماسٹر علی بخش پارسی ٹھیٹر میں ہارمونیم بجاتے تھے اور موسیقی کی تعلیم بھی دیتے تھے انہوں نے فلم شاہی لٹیریک گیر لکے اور موسیقی ترتیر دیتی ماسٹر علی بخش ہر فن مولا قسم کے فنکار تھے انہوں نے بعض فلموں میں آدھا کار کے طور پر چھوٹے موٹے کردار بھی کیے تھے جبکہ مینا کماری کی ماں پرب فتی بنگالی ٹھیٹر سے رکاسہ کے دور پر وابستہ تھی اور ماسٹر علی بخش سے شادی کے لیے ہندو مذہب چھوٹا مسلمان ہو گئی تھی مینا کماری کے والدین اگرچہ دونوں کام کرتے تھے لیکن اس کے باوجود گھر بار چلانے میں دکھت پیش آ رہی تھی یہی وجہ تھی کہ جب ان کی ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے یتیم خانے چھوڑ آتی ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہ کر پائے اور پھر اس بچی نے گھر والوں کی دنیا بدل دی جب سن انیس سو اکامر میں فیلم بیجو باورا کا کیا کاسٹنگ کی گئے تو اس وقت کے سپسپار نرگز اس کی ہیروین تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ یہ فیلم چھوڑ گئے بھارت پوشن کے ساتھ نرگز کے چھوڑے کردار میں مینا کماری آگئے تو اس وقت کے ایک فیلمی جریدے نے کہیں یہ سرکی جمادی یہ مو اور مسور کی دار سینئر اداکارہ بتاتی ہے کہ میں نے مذکورہ فیلم میں مینا کماری کے بچپن کا خیردار ادا کیا ہے یہ درست ہے کہ جب نرگز بیجو باورا کو چھوڑ کر گئی تھی تو بہت باتیں بنائی گئی تھی اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی بڑی مایوس ہو گئی تھی نرگز اس وقت سٹار ایکٹرس تھی اور ان کی بہت عزت بھی تھی ذاتی طور پر مجھے نرگز کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق تھا لیکن یقین جانے جب میں نے مینا کماری کے ساتھ کام کیا تو اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی نرگز کے ساتھ کام کر کے ہو سکتی تھی بیجو باورا اپنے دور کی سپر ہٹ فلم تھی یاد رہے کہ یہ فلم بھی ویجے بھٹ نے بنائی تھی جنہوں نے 1949 میں مینا کماری کو بطور چائلڈ سٹار اپنی فلم لیدر فیس میں کاس کیا تھا مذکورہ فلم کے پوسٹر پر لیدر فیس کے ساتھ فرزند وطن بھی لکھا گیا تھا بیجو باورا کے بعد مینا کماری نے انڈین سینما پر اداکاری کی وقش میں دکھائے کہ انہیں خواتین اداکاراؤں کے لیے ایک مثال جانا گیا عبرار الوی اور گرودت کی فلم صاحب بی بی اور غلام اور کمار امروہی کی فلم پاکیزہ کے بعد تو مینا کماری کو ٹریجڈی کوئین کہا گیا خود مینا کماری سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کیریئر میں آپ کو اپنا کونسا کردار مشکل لگا تو اس پر مینا کماری نے کہا کہ صاحب بی بی اور غلام میں انہوں نے ایک باغی عورت کا کردار کیا تھا یہ کردار پہچی تھا اس لیے تھا کیونکہ یہ عورت ظاہری طور پر جتنی باغی دکھائی دیتی ہے اندر سے اتنی ہی روایت پسند ہوتی ہے کہتے ہیں کہ صاحب بی بی اور غلام کی مینا کماری اور اصلی مینا کماری میں فرق نہیں تھا مینا کماری نے اگرچہ دلیب کمار کے ساتھ چار فلمیں گئے لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ ٹریجڈی کینگ کے ساتھ کوئی سنجیدہ کردار کر پاتی وہ عشق کمار کو اداکاری میں اپنا گروہ مانتی تھی اور ساتھی اداکاراؤں میں وہ نرگی سے بہت متاثر تھی مینا کماری کو قریب سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مینا کماری فنکارہ بڑی تھی یا انسان لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی ذاتی زندگی دکھوں کا ایک جوار بھٹا تھی بی 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 بس ان نے ایک مینا کماری سے پوچھا زندگی میں آپ کو اتنی کامیابی آمینی ہیں پھر بھی آپ بہت دکھی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس پر مینا کماری نے کہا کہ میں وہ بدنصیب پودا ہوں جسے زمین سے پھورتے ہی درخت سمجھ لیا گیا موسموں سے پہلے ہی اس ننے پودے سے پھل توڑے گئے یہی نہیں سمجھا گیا کہ بیج پھل اور فصل نہیں ہوتی کیاری کو کھیت سمجھ کے اس پر فصلیں ہوئی گئی میں اس وہ سیاہ بخت ہوں جس نے اپنا بچپن دیکھا ہی نہیں مینا کماری نے تبسم سے کہا کہ وہ بچپن میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے کماتی رہی اور اب شہر کے لیے کماتی رہی ہیں مینا کماری نے کمال امروہی سے سچی محبت کی تھی لیکن ان کی محبت میں خود غرضی شامل تھی مینا کماری اس عمر میں فلم انڈسٹری سے وابسہ ہو گئی تھی جب ابھی ان کے سکول جانے کے بھی دن نہیں تھے ذاتی تو طرف وہ علم دوست تھی ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر بنتی یا وکیل یہ تو پتہ نہیں لیکن وہ کچھ بھی بننے سے پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی کسی صحافی نے ان سے جب اجید سوال کیا کہ آپ نے چار سال کی عمر میں اپنے لیے اداکاری کا انتخاب کیوں کیا اس پہ مینا کماری ہنسی اور پھر قدر سنجید کی سے کہنے لگے کہ چار سال کی عمر میں کون انتخاب کر سکتا ہے کہ وہ کیا بنے گا یا کیا کرے گا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے تقدیر اور حالات میں مجھے اداکاری کرنے کے لیے منتخاب کر لیا مینا کماری کو ورسے میں ملنے والی محرومیوں نے انہیں جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت متاثر کیا تھا غربت کی وجہ سے بچپن میں ہی انہیں عام بچوں کی طرح کھلنے کودنے اور سکول جانے کے برے مزوروں کی طرح دن راست شوٹنگ کرنی پڑتی ممکن ہے کہ نگار خانوں کی روشنیاں اور رون کے بہت سے ذہنوں کو اسود کی بہم پنچاتی ہوں لیکن ایک ایسی بچی جس کی عمر ابھی ماں کی گود اور باپ کے کندوں پر جھولنے کی ہو اس کے نازک کندوں پر گھر بار کے ذمہ دارے ڈال دے جائے تو اس کے ناپختہ ذہن اور نننی روپ پر کیا اثر پڑا ہوگا مینا کماری کہتی تھی کہ وہ اپنے دکھ دنیا میں لے کر آئے تھی گھڑے گھڑیوں سے کھلنے اور ماں کی لوڑیاں سن کر نیت کی آگوش میں چلے جانے کے بجائے انہیں روپ بحروپ کی دنیا میں اپنے آپ کو لائٹس کیمرہ اور ایکشن کی آوازوں پر رات دیر گئے کیمرے کے سامنے جگنا پڑتا تھا اپنے اندر کی اداسی اور محرومیوں سے شکست کھوڑا مینا کماری نے اپنے سے پندرہ برس بڑے کمال امروہی سے شادی کی مگر بدقسمتی سے اور بھی تک اپنی جھولی میں ڈال لیے مینا کماری نے اپنے اروج کے زمانے میں کمال امروہی سے شادی کی تھی کمال امروہی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فلم مکر تھے فلم محل کی کامیابی نے ان کے قدر میں غیر نمولی اضافہ کیا تھا مغلی آزم جیسے فلم کے ڈائیلوگ لکھنے پر انہیں فلم فیر ایوارڈ ملا تھے مینا کماری کے زندگی کی نمائب فلم پاکیزہ بھی کمال امروہی کی تخلیق تھی کمال کو پاکیزہ کیلئے چھے مختلف کیٹرگریز کیلئے فلم فیر ایوارڈ دیے گئے تھے مینا کماری کو بطور ہیروائن ان کی پہلی فلم ویڈیو باوہ کے لئے سن 1954 میں فلم فیر سمیٹ انڈیا کے تمام قابل ذکر ایوارڈ دیے گئے تھے سن 1955 میں انہیں پری نیتا اور سن 1963 میں انہیں صاحب بی بی اور غلام کے لئے فلم فیر دیا گیا اس سال بہترین ہیروائن کی تینوں نام ضدگیاں مینا کماری سے منصود ہوئیں سن 1966 کا فلم فیر بھی مینا کماری نے اپنے نام کیا تھا یہ ان کا چوٹ تھا ایوارڈ تھا وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی لیکن پھر بھی انہیں احساس تلایا گیا کہ وہ قطرہ ہیں سمندر نہیں وہ صرف ایک بردتیب لفظ ہیں شیر نغمہ اور غزل نہیں ان کی احسیت سنگ کی ہے وہ ہمیشہ اس سنگ تراش کی محتاج ہیں جو پتھر سے وہ شہکار بناتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے مینا کماری پر کمار امروہی کے علمی و خاندانی پسمندر اور ذاتی لیاقت کا رابو دبدر رہا مینا کماری کو شائری کا شمتہ اور ناز تخلص رکھتی تھی کمار امروہی نے ہمیشہ ان کے شائری کو آمیان نہ کہہ کر ان کی حوصلہ شکنی کی تھی سہراب موڈی نے ایک مردہ مہارشتر کے گورننس سے تعارف کرواتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ مشہور اداکارہ مینا کماری ہیں اور یہ ان کے شوہر کمار امروہی ہیں اس پر کمار نے فوراں کہا کہ میں کمار امروہی اور یہ میری بیوی مشہور اداکارہ مینا کماری ہیں صاحب بیوی اور غلام کو جرمنی میں ہونے والے برلن فلم فیسٹیول کے لیے منتخب کیا گیا تھا ان نمائنگی کے لیے مینا کماری کو بھی دعوت دی گئے لیکن کمار امروہی میں مینا کماری کے ساتھ جرمنی جانے سے بھی انکار کر دیا تھا کمار کی طرف سے مینا کماری کو مسترد کرنے کا پہلا موقع 1938 میں آیا تھا جب سہراب موڈی کی فلم جیلر جس کا سکرپ کمار امروہی لکھ رہی تھی اس فلم کے لیے بچپن کے کردار کے لیے چرائیڈ ایکٹرس کو دیکھنے ماسٹر علی بخش کے ہاں گئے مینا نے کیلہ کھاتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا تھا جس پر کمار نے مینا کو مسترد کر دیا اور پھر ایسا ہوا کہ چودہ برس بعد 1922 میں دونوں نے شادی کر لی مارو صاحبی منوت میتا نے مینا کماری کی اس وانیہ حیات میں لکھا ہے لیکن مینا کماری شادی کے بعد جسمانی تشدد کا نشانہ بنائی جاتی رہی تھی اگر جب کمار امروہی نے ایسے الزامات کے تردید کی تھی لیکن صحافی کا کہنا تھا کہ عمر میں چھ مختلف صحیح سے تصدیق کی تھی کہ مینا کماری کے ساتھ ناربہ سلوک رغبہ رکھا گیا تھا کمار امروہی سے علیتگی کے بعد دھرمندر اور گلزار مینا کماری کی زندگی میں آئے مینا کماری نے دھرمندر کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا جن میں پورنما پھول اور پتھر دائرہ اور بہو بیگم سمیت دگر فلمیں شامل تھی مینا کماری نے اپنے اصل و رسول سے دھرمندر کو کیریئر میں فائدہ پہنچایا اور جب دھرمندر نے محسوس کیا کہ اب ان کے کیریئر کی گاڑی چل پڑی ہے تو انہوں نے اپنی رہ جدا کر لی مینا کماری نے فلم سازوں اور حدایتکاروں سے کہہ کر دھرمندر کو فلم میں سائن کروا ایک مرد پر ایک پارٹی میں دھرمندر نے بہت زیادہ شراب پی لی وہ اپنے قدموں پر بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے مینا کماری انہیں سب کے سامنے سہارا دے گر اپنے ساز گاڑی میں لے گئے اس واقعے کے بعد مینا کماری اور دھرمندر کے معاشقے کے چرچے ہوئے تاہم جہاں کمال امروحی نے مینا کماری کے جذبات کی قدر نہ کی وہیں دھرمندر نے فلم انڈسٹری میں عروج پانے کے لیے مینا کماری کی محبت کو سیڑی بنایا بمل رائی کی فلم بے نظیر کے سیٹ پر مینا کماری کی قلزار سے ملاقات ہوئی تو دونوں میں قربت ہو گئے شیوٹنگ سے پارک ہونے کے بعد مینا اور گزار گھنٹوں اور ٹیلی فون پر بات کرنے لگے تھے ممبائی سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ میر تک میر و غالب اور فیض کی شاعری پر باتیں کرتے کرتے دونوں دل کی باتیں بھی کرنے لگے تھے لیکن محبت کی یہ بیل بھی مندر نہ چڑھی کمال نے بے وفائی کی تو گزار نے بھی اس کے دل کی گلشن کو بہر کے بجائے خضا کر دیا کہتے ہیں کہ مینا کماری اور گزار کے ماں بے نشتے کو معاشقہ نہیں بلکہ کتاب دوسری کا نام دیا جانا چاہیے گزار صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مینا کماری کی شاعری جسے کمال امروحی بے قید اور بے میانی کہا کرتے تھے وہ اسے اہمیت دیتے تھے گزار نے یہ شاعری ان کے مرنے کے بعد مینا کماری کی شاعری کے نام سے شاعر کروائی تھے کمال امروحی کے سیکٹوری اور اسسٹنٹ باقی جنہی نگار خانوں میں کمال امروحی کا جاسوس بھی کہا جاتا تھا انہوں نے مینا کماری سے انتہائی بتتمیزی کی تھی باقی اتنے خود سر تھے کہ انہوں نے مینا کماری کو تپر دے مارا تھا ہوا یوں تھا کہ گزار سٹوڈیو میں مینا کماری سے ملاقات کرنے کے لیے میک اپرو میں آئے تو باقی انہیں مینا کماری سے جگڑتے ہو انہیں تپر رزیت کر دیا جسمانی تشدد اور بتتمیزی کی اس مظاہرے پر مینا کماری نے کمال امروحی سے باقیت کو نوکری سے درخواست کرنے کے لیے کہا لیکن انہیں سزا دی گئے اور نہ ہی نوکری سے نکار مینا کماری کو رات بھر جاغنے کی بیماری لاحق ہو گئی تھی سن 1963 میں ڈاکٹر نے مینا کماری کو تجویز کیا کہ وہ نیند لینے کے لیے ایک جام برانڈی کا پھی لیا کریں مینا کماری نے اپنے لیے موت کا نسخہ بنا لیا کسرت شراب نوشی سے مینا کماری کو جگر کا کینسر لاحق ہو گیا تھی سن 1968 میں انہیں علاج کے لیے سویزر ارلندن لے جایا گیا جہاں وہ جون سے اگستہ اپنے معالی ڈاکٹر شیلہ شرلا کے پاس زیرہ علاج دے زندگی کے آخری دنوں میں کمال اور مینا کی فلم پاکیزہ کے سن 1972 میں چار فردوی کو بالا آخر نمائش ہو گئی یہ فلم جس کا مہورت سولہ جولائی انیس چھپن کا ہوا تھا لیو برگ سولہ سال بعد ریلیز ہوئی تھی فلم کی تکمیل میں اس قدر تاخیر کی بڑے وجہ کمال اور مینا کے بندے بگڑتے تعلقات ہی تھے اگر جہاں کمال امروہی نے مینا کماری کو طلاق دے دی تھی وہ کیا دی تھی کہ میری زندگی کا سب سے بدنصیب دن وہ تھا جب کمال نے مجھے طلاق دی تھی مینا کمال امروہی سے شدید نراز تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے فلم پاکیزہ مکمل کروای تھی کمال امروہی اور مینا کماری کی پاکیزہ برسے گئے کہ وہ فلم ہیں جس پر جتنا ناس کیا جائے کم ہیں اس فلم میں کمال امروہی اور مینا کماری کا پن اروج پر دکھائی دیتا ہے فلم کی ریلیز کے بعد مینا کماری کی طبیعت پگڑ گئے تھی وہ ستمبر میں ممبئی واپس آئی اور سامن کمار کی زیر تکمیل فلم کی شوٹنگز میں شریک ہو گئے حالانکہ انہیں مکمل ارام تجویز کیا گیا تھا ایک مرد پر نرگس نے مینا کماری کا دکھ اور استراب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ مینا تمہیں ارام کرنا چاہیے اس پر مینا کماری نے کہا تھا کہ ارام میرے بھاگ میں کہاں میں ایک ہی مرد پر ارام کروں گی مینا کماری اور نرگس کا رشتہ بہنوں جیسا تھا مینا کماری نرگس کو باجی کہا کرتی تھی دونوں دکھ سک کے ساتھی تھی دو دن قوم میں رہنے کے بعد جب مینا کماری مر گئی تو نرگس کا تازیتی جملہ روح ترپا دینے والا تھا نرگس نے مینا کماری کیمیت سے مقاطب ہو کر خوشک پترائی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا کہ مینا تمہیں موت مبارک ہو